مہترم ناظرین السلام علیکم روشنٹی و خبرنامی میں آپ کا خیر مقدم خبرنامی کا آغاز کرتے حدیث مبارکہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں بترین چور وہ ہے جو اپنی نماز چوری کرتا ہے صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی نمازوں میں کیسے چوری کرتا ہے فرمایا کہ وہ رکو اور سجود کو صحیح طرح مکمل ادا نہیں کرتا آغاز کرنے صرف قبل نظر ڈالتے ہیں آنچ کیم سلخیہ پر یو پی ایس سی میں ایک سو چھتیسوہ مقام حاصل کرنے نظام بات کا نام روشن کرنے والی ارگولاس نے حکم ملے ایم ایسیز ونزرا کی جانب سے دی گئی مبارک بات ریاستی وزریالہ کی اسیار ایک دور اندیشی خائد انخریب سپیشل فنڈ کے تحت بودھر نلقی اسمبلی کی ہر گاؤں کو چالیس تا پچاس لاکھ فنڈ کیا جائے گا منظور دہی ترقیاتی پروگرام کے تحت صفائی وہ ٹیپ کو ترجید تمام مذہب کے گراویئٹ کی مسائل کو حل کرنے بودھر نلقی اسمبلی شرگی لامر کا دہی ترقیاتی پروگرام سے خطاب تیراکی کے دوران تین لڑکیا غرخہ ایک لڑکی کو مخامی عوام نے کیا محفور جو بران پلیمنڈل میں پیش آیا واقعہ مخامی عوام میں غم کل ہے سی ایم کی سی آر کی جانب سے تلنگنا کے سرماعے میں اضافہ کرنے وہ غریب عوام کے لیے عمل میں لائے جانب علی فلائس کی موسی بی جی پی خائدین خوفزدہ پی یو سی کمیٹی چیئرمنڈ آرمر ملے ٹیارز دلائی صدر جیوان نیڈی کا صحفتی بیان مصابقت امتحانات کے لیے فراہم کی جارہی مفتر تربیت سے نوجوان استفادہ حاصل کرے جان کمپیٹ میں جاری تربیتی کلاسز کا سی پی کیا نگران جنے دورہ کرتے ہوئے طلبہ میں ٹی شٹ کی تخصیم اب بردے خبروں کی تفصیل کے جانب چیف منسٹر کیسی آر غریب و بچھڑے تبخواست سے دالوں کا اکھنے والے عوام کے مسیحہ ہونے کا زلیٹ یارہ صدر آرمر اکنسنبالی پی یو سی کمیٹی چیئرمن جیوان نیڈی کا قطاب آرمر اکنسنبالی پی یو سی کمیٹی چیئرمن و زلیٹ یارہ صدر جیوان نیڈی نے کہا کہ تلنگن حکومت کے دور اختدار میں سی ایم کیسی آر سرمایہ میں اضافہ کرتے ہوئے غریب و بچھڑے ہوئے تبقات میں تقسیم کر رہے ہیں لیکن بی جی پی پارٹی سے وابستہ خواہد ان کی جانب سے کسانو کمزور تبقات سے تعلق اکنے والے نون ویج مارکٹ کی تعمیر سے متعلق اسکیم کے تعلق سے عوام کو گمراہ کرنے پر نون ویج مارکٹ کی تعمیر کے لیے پانچ کروڑ روپے کی منظوری عمل میں لاتے ہوئے تمام ترین سہولت سے آراستہ ویج نون ویج مارکٹ کی تعمیر عمل میں لانے کے باعث بی جی پی کے خواہد ان بغلاہٹ کا شکار ہوکار بناوٹی باتوں کے ذریعہ عوام کو گمراہ کرنے کے بنا پر افسوس کا اظہار کیا گاورا مانتری واریلو کٹی آرکار دے واللہ 5 کوٹ ل روپاயل منجு رأی داداپுக نوٹا پائچ چیلک مونسپارٹی لوں اٹلالاندی نان ویج مارکٹ لوں ویج مارکٹ کڑتا ہو نارو کونتا ماندی بی جے پی نائکு لوں کافالانی تپپڑ پرچاران جیستتو پیدا بڑு بلائینا وارگ گالانی اوٹ اٹلال اککہ چیلی لوں کورای لامکونٹ لندرنی ورنی تپپودا ورٹی چلا نیک پر ایت تانج جیستتو نارو اید نوٹا پائچ چیلکو وندگو پائنا مونسپارٹی لوں اٹلال نان ویج مارکٹ لوں کٹا بوث نارو دانگی نین سیلا پلکاں کودا ویج مارکٹ لوں کٹا بوث نارو دانگی داداپک 5 کوٹ لر اوپاயل ندل مانجு رأس تنم کابட்டی رأیت تلو اممک کو پوتن اٹ ورأیت تلو رأیت تلو دیں چارت تنج جیستو اممک کو پوتن اٹ ورأیت تلو راہ دکھانے میں محکمی پولیس کا اہم رول شہر نظام عباد کے مشہور مارف سماج جی خدمت گزار خائد محمد سعید اقل انہوں نے نو منتخب سکس ٹاؤن ارسائی ڈی سائی کمار سے ملاقات کرتے ہوئے دی تہنیت شہر نظام عباد کے منتاز و مارف سماج جی خدمت گزار خائد وہ مالک انڈرو روس نرسری محمد سعید اقل کے حمراہ ان کے فرزن محمد عبد الرحمان امپی ٹی سی سوامی و ٹی آرس خائد اقل نے شہر نظام عباد کے علاقے اقل باق پر موجود سکس ٹاؤن پولیس ٹیشن میں بحثیت سائی اپنے عہدے کا جائزہ لینے والے دی سائی کمار سے ملاقات کرتے ہوئے ان کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ان کی شال پوشی گل پوشی کرتے ہوئے پھول کے پودے پتورے تحفہ انہیں پیش کیا اور مختلف عمر پر تبادل خیال کرتے ہوئے علاقے میں امن و امان کی برخراری کے لیے کسی طرح کے اقمت عملی انجام دہی دی جانے چاہیے تبادل خیال کر کہاں کے معاشرے سے جرائم کے خاتمے و نوجوانوں کو اچھے راہ دکھانے میں محکم پولس کا ایک اہم کردار ہے تیارس ارکیاتی خائد سمیر احمد دہلی دورے پر روانہ درگہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ لے پر حاضری دیتے ہوئے تلنگنا و زلے کی ترخی کے لیے کی دعائیں زلے تیارس ارکیاتی اخلتی خائد سمیر احمد جو ہر وقت قوم و ملت کے مسائل کے حل کے لیے متحرک رہتے ہیں وہ گزیشتہ روز اپنے دہلی دورے کے لیے رفان ہوئے اس دورے کے دوران انہوں نے درگہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ لے پر حاضری دیتے ہوئے چادر مبارک پیش کے اور ریاست وہ زلے کی ترخی کے لیے دعائیں کی اسی طرح پیو سی کمیٹی جوارمن جیوانڈی متحدہ زلے ایمیل سی کے ایک آویتہ وہ دیگر کی حق میں دعائیں کی امکان ہے کہ وہ اپنے اس دورے کے دوران کئی اہم شخصیت سے ملاقات کرتے ہوئے موجود داخلتی مسائل اور ان کی حل کے لیے تبادلے قیال کریں گے آزمین حج کے لیے شمسہ بات انڈرنیشنل ائرپورٹ پر روانگی کے الہتہ انتظامات سے اتفاق وزیر داخلہ کے اجلاس پر جی ایم آر اہدداروں کا تحقن نماز کا اور نشستوں کی خصوصی انتظامات سدہ نشین حج کمیٹی نے ائرپورٹ کا دورہ کیا تلہنگلہ کے آزمین حج کے لیے شمسہ بات انڈرنیشنل ائرپورٹ پر روانگی کے الہتہ انتظامات سے جی ایم آر کمپنی کے کام نے اتفاق کر لیا ہے شمسہ بات ائرپورٹ پر خصوصی ٹرمینل کی برخواستگی کے بعد کام نے مین ٹرمینل سے آزمین کی روانگی کا فیصلہ کیا تھا دیگر انترنیشنل مسافرین کے ساتھ آزمین حج کو شامل کرنے سے دشواریوں کا اندیشہ تھا زائفل عمر آزمین کو ضروری فارمز کی تکمیر اور لگیج کی منتقلی میں دشواریوں کو دیکھتے ہوئے وزیر داقلہ محمد محمود علی اور صدر نشین تلنگانہ حج کمیٹی الحاج محمد سلیم نے جی ایم آر کمپنی کے اہدداروں کو باتچیت کے لیے مدو کیا تھا اجلاس میں حج پروازوں کے لیے بیگم پیٹ ائرپورٹ استعمال کرنے کی تجویز پیش کی گئے جس پر جی ایم آر اہدداروں نے کہا کہ مرکز سے سلسلے میں اجازت کے حصول میں وقت لگ سکتا ہے آزمین کی پروازیں بیس جن سے شروع ہو رہے ہیں لہٰذا شمست آبات انٹرنیشنل ائرپورٹ پر آزمین کے لیے ادلہیدہ ٹرمینل کی طرح خصوصی گوشو آلوٹ کیا جائے گا جہاں دیگر مسافرین کا کوئی داخل نہیں ہوگا جی ایم آر حکام نے آزمین کے لیے نمازگاہ اور نشستوں کے احتمام سے اتفاق کیا ایک فلائٹ میں تین سو تیس آزمین رہیں گے ایسے میں تمام آزمین کے لیے بہتر سہولتیں فراہم کی جائے گی اسلاس میں وزیر داقلہ اور سدنہ شن تلنگانہ حج کمیٹی کے علاوہ سدنہ شن وقت بورٹ مسیل اللہ خان سیگریٹی اخلطی بہبود احمد ندیم ایکزیکٹیو آفیسر تلنگانہ حج کمیٹی بی شفیولہ سابق ایکزیکٹیو آفیسر پروفیسر اسے شکور اور جی ایم آر کے حدداروں نے شرکت کی طویل مذاکرت کے دوران وزیر داقلہ اور سدنہ شن حج کمیٹی نے واضح کیا کہ انتظامات میں کوتاہی سے حکومت کی نیک نامی متاثر ہوگی چیف منسٹر کیچنل شکر راؤ آزمین حج کے لیے مواصر انتظامات کی ہدایت دے چکی ہے اور جی ایم آر کو ائرپورٹ پر حج ٹرمینل کی طرح انتظامات کرنے چاہیے جی ایم آر اہدداروں نے آزمین حج کی مدد کے لیے حج کمیٹی کے وارنٹرز کو داخلے کی اجازت دینے اور زائفل عمر آزمین کے تیارے میں سفار ہونے کا خصوصی انتظام کرنے سے اتفاق کیا بے روزگار نوجوان مفتر تربیتی مراقع سے استفادہ حاصل کرنے کی کمیشنر آف پولیس کی آنہ گراجو نے طلبہ کو کی تاکیت زلی نظام آباد کمیشنر آف پولیس کی آنہ گراجو نے ایرپلی پولیس سٹیشن کے احاطے میں واقع جان کمپیٹ میں سی ایس ٹی سٹیڈی سرکل کے زیر نگرانی گروپ ایگزام تحریر کرنے والے پس ماندہ تفخواہ سے تعلق اکنے والے مدواروں کے لیے قبل از وقت جاری تربیتی مراقع کا جائزہ لیتے ہوئے ٹی سیٹ کے فراہمی عمل میں لاتے ہوئے کہا کہ ماہے وہ تجربے کار لیکچرر کے ذریعے کوچنگ فراہم کرنے کا اظہار کرتے ہوئے طلبہ کو سخت محنت کے ذریعے اپنے خوابوں کو حقیقت کا رنگ دینے کا اظہار کیا اس پروگرام میں پولیس ٹریننگ کالیج وائس پرنسپل شاون ریزف اسپیکٹر شیلیندر وہ دیگر نے شرکت کیا نظام آباد کیبل آپریٹر اسوسییشن نیب صدر خوشید احمد کے فرزن کے والیمہ تخریب کا شاندار پرمانے پر انہیں خواد زلے کے مشہور معروف خواہدین تاجین وہ کیبل آپریٹرز نے کی شرکت شہن زہن آباد میں کیبل آپریٹر کی دنیا میں تیس سال سے زیادہ عرصے سے قدمات انجام دینے والے خوشید احمد انہوں نے اپنے بیلوس و بیبا قدمات کی سبب اپنی میدان میں کافی ترقی حاصل کی اور موجودہ جی ٹی پیل وہ روشن ٹی وی کے ساتھ اپنا یہ ترقی کا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں اور وہ باحثیات نائب صدر کیبل آپریٹر اسوسییشن میں اپنی قدمات بھی انجام دے رہے ہیں اور گدشتہ روز ان کے دونوں فرزن عبدالمنام خرشید ایم ایسی جو لندن میں آئی بی ایم کمپنی میں اپنی قدمات انجام دے رہے ہیں اور ان کے دوسرے فرزن عبدالاسام خرشید ایم بی ای اور لندن میں اپنی ملازمت انجام دے رہے ہیں ان کی ولیمہ تخریب کا شاندار بمانے پر شہر کے نظام پیلس فنکشن ہال میں نخواد عمل میں لائے گیا جس میں زلے کے مشہور معرف خواہدین سماجی خدمت گزار صاحبیوں کیبل آپریٹر نے شرکت کرتے ہوئے نئے چوڑے کو اپنی دعاوں سے نوازا وہ آنے والی زندگی کے لیے نئے خواہشات کا اظہار کے اس تخریب میں نظام باست کیبل آپریٹر اسوسییشن صدر رمہ رڈی گھنیش سیتیم نیتین بھشن رڈی کنکیا محمد عزیز سی شکر رفیو دین شیخ احمد محمد ندیم وہ دیگر نے شرکت کی بالکنہ منڈل کے دیگر دہات میں گزیشتہ شب تیز ہواوں کے ساتھ ہونے والی شدید بارش سے بڑے پیمانے پر ہوا نقصان بالکنہ منڈل کے مقام پر دیگر دہات میں گزیشتہ شب تیز ہواوں کے ساتھ شدید بارش ہونے سے بڑے پیمانے پر نقصان ہونے کے علاوہ ناکپر گوہ میں واقعی مکانات پر درخت گرنے سے گھر کی دیواریں منحتم ہو گئی وجلال پر مستقر پر موجود ٹرانس فارم خراب ہو گیا جس کی وجہ سے برخی کی سربراہی مسترد کر دی گئی بودھن کی شکر نگر کولنی میں پولیس کا کارڈن سرچ آپریشن دستاویزات کے ادھا موجودگی پر بودھن کی شکر نگر کولنی میں پولیس کی جانب سے صبح کے والے انساتوں میں کارڈنینٹ سرچ کرنے قادم ملاتے ہوئے گھر گھر جا کر تلاشیلی دستاویزات کے ادھا موجودگی کے بینا پر بودھن کی شکر نگر کولنی میں پولیس کی جانب سے صبح کے والے انساتوں میں کوئی اجنبی آن لائن معلومات طلب کرنے پر کسی بھی صورت میں فراہم نہ کرے اپنے بچوں کو سیل فون نہ دے اور لیکیڈ رو کے نام پر کسی کو رخم نہ دے آن لائن دھوکہ دہی کا شکار نہ ہو اور اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے تو فوراں خریبی پولیس ٹیشن سے ربط کرے یا ڈائل ہنڈیٹ پر اطلاع دے کوئی بھی مالک مکان کسی اجنبی کو قرائے پر نہ دے نئے لوگ گھرانے پر ان کی مکمل ترین تفصیلات جاننے کا اظہار کرتے ہوئے بتائے کہ امن کی برخاراری وہ حلقے میں سرخے کی وارداتوں کو روکنے کے لیے زلسپی کی ہدایت پر مشکو کفرات اور غیر خانونی سرگرمیوں سے پردہ اٹھانے کے لیے کارڈن سرچ آپریشن انجام دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ کارڈن سرچ آپریشن سے جرائم پر خواب پانے میں مدد ملتی ہے اسی لیے تمام افوام سے کارڈن انڈ سرچ آپریشن میں تاؤن کی اپنی کی ہے تمباکو کی استعمال پر خواب پانے کے لیے سماج کے تمام طبخات متحد ہو کر کوشش کرنے کا زلے کلیکٹر نارا انڈیڈی نے کیا اعلان نظر امباد کلیکٹر نارا انڈیڈی نے کلیکٹر کے پرگتی بھون میں تمباکو سے نجات کے لیے زلے زتہ کمیٹی کا اجلاس کا انقاد عمل ملاتے ہوئے زلے میں تمباکو کی استعمال کی صورتحال و اس پر خواب پانے کے لیے لیے جانے والے اقدامات پر تفصیلی تبادلے قیال کرتے ہوئے مقتل تجاوز دیتے ہوئے کہا کے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمباکو کی استعمال کو کم کرنے کے لیے سخت محنت کرے تب ہی صحت مند معاشرہ خائم ہونے کا اظہار کرتے ہوئے بتا کے عوام تمباکو و سگریٹ نوشی کے متعلق شوربیداری عمل ملانے سے بہتری نتائج حاصل ہو سکتے ہیں اسی طرح سے نوجوانوں طلبہ کو تمباکو کا عادی نہ بنانے کے لیے انٹروڈ ڈگری کالج میں بڑے پیمانے پر شوربیداری پروگرام مناقض کرنے کے تعلق سے اقدامات عمل ملانے کے لیے اہدداران کو ہدایت جاری کی پالدہ گرام پنچائد کے ہاتھ میں جدید طور پر قیام عمل ملائے گئے آنٹھ سی سی کیمرو کا اے سی پی ونکٹیش ورلو نے افتتہ عمل ملائے گئے پالدہ گرام پنچائد کے ہاتھ میں جدید طور پر قیام عمل ملائے گئے آنچ سی سی کیمرو کو ایسی پی ونکٹیش فیرل نے ابتتہ عمل میں لاتے ہوئے کہا کہ سی سی کیمرو کی مدد سے مشکو کفوات پر کڑی نظر رکھنے کے علاوہ اغواس سرخے کی وعدات میں ملاوث مجرموں کو پکڑنے میں کامیابی حاصل ہوتی ہے جس سے سارا مجرم کو سزا دلانے میں آسان ہوتی ہے اس لیے تمام افراد اجتماعی ذمہ داری کے تحت اپنے علاقوں میں سی سی ٹی وی کیمرے لگانے کا اظہار کے اس پروگرام نوی پیٹ سائی راجڈی موزے کے سرپانچ نویین ویڈی سی میمران مخامی عوام عوامی نمائندہ وہ دیگر نیو شرکت کی مسابقت امتحانات کی تیاری کے لیے ریاستی وزیر ویملہ پریشان رڈی کے زیر نگرانے منعقدہ مفتر ٹریننگ کافی فائدہ مند ہونے کا طلبہ نے کیا اظہار زلی تحت پر واقع مخلوقات جائدادوں پر تخررات عمل ملانے کے لیے تلنگنا حکومت کے جانے سے جاری کردہ نوٹیفکیشن کے تحت ریاستی وزیر عمارت و شورا ویملہ پریشان رڈی کے زیر نگران میں مسابقت امتحانات کی تیاری کرنے والے امیدواروں کے لیے بالکونڈا الخیصہ ملی کے پڑھ گلوز زلی نظام امباد کے راجیگان دی ایڈوٹوریہ میں ماہر و تجربے کار لیکچر کے ذریعے مفتو کوچنگ دی چھوارا ہے جس میں دور دراز مخامات سے تعلقنے والے طلبہ کی کثیر تعداد شرکت کرتے ہوئے کوچنگ لینے والوں کو دوپہر کا تعم کے انتظام کے علاوہ مفتو سٹیڈی میٹریل دیا جوارا ہے اس مواقع پر جی ڈی پیل کیسکس نے کوچنگ حاصل کرنے والے طلبہ سے ملاقات کی جس پر طلبہ فراہم کردھا کوچنگ کے علاوہ دیگر سہولیات کی فراہمی پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ریاستی وزیر بیملا پریشان رڈی کو اظہار تشکر پیش آج بیملا پریشان رڈی صاحب آئے تھے بکس فری میں دیئے یہاں کوچنگ کلاسز بھی چل رہے تھے مینہ دیڈمانے پہلے سے ماشاءاللہ سب اچھا ہوا رمضان سے بھی رمضان میں بھی دیئے کوچنگ اور رگولار آ رہے تھے فیکلٹی بھی اچھی تھی اور فوڈ بھی پروائیڈ کرے اکامیڈیشن بھی دیئے اور بھگ بھی پروائیڈ کرے گورنمنٹ بہت اچھی ہے تینکیو پرشان رڈی اور کیسی آرنہ گروپ ون کی پانسو تین جہادہ دے دو اشارہ بانسٹھ لاکھ سے زائد درخواستے درخواستوں کے اتخال کی آج آخری تاریخ ترنگرہ پابلک سروس کمیشن کے جانت سے گروپ ون جہادہ دے پر تخرورات کیلئے آن لائن ریجسٹریشن کی آخری تاریخ اکتیس میں ہے گروپ ون کی پانسو تین جہادہ دوں کی ابھی تک دو اشارہ بانسٹھ لاکھ امیدواروں نے ریجسٹریشن کرایا ہے آخری تاریخ گزرنے تک امیدواروں کی تعداد تین لاکھ تک پہنچنے کا امکان ہے دو میں سے گروپ ون کے لیے آن لائن درخواستوں کے اتخال ہوا تھا روزانہ تقریباً دس ہزار سے زائد درخواستے داخل کی گئی پابلک سروس کمیشن کے ذرائع کا کہنا ہے کہ آخری آیاں میں روزانہ پندرہ ہزار تک درخواستے داخل کی جائے گئے گروپ ون کے تحت جہادہ دوں پر تخریرات کے لیے تلنگانہ کی تشکیل کے بعد پہلی مرتبہ نوٹیفیکشن جاری کیا گیا ہے جس کے نتیجے میں غیر معمولی جوشو خروش پائے جاتا ہے متحدہ اندرہ پردیش میں کئی برسوں تک گروپ ون جہادہ دوں کے تخریرات نہیں کیے گئے امیدواروں کے لیے ون ٹائم ریجسٹیشن کو لازمیں خرار دیا گیا ہے امیدواروں کو درخواستوں میں ترمیم اور تبدیل کی گنجائش دے گئی ہے گروپ ون جہادہ دوں کے بعد پابلک سروس کمیشن گروپ گروپ ٹو گروپ ٹری اور فور کی جہادہ دوں کے لیے علامیات جاری کریں پولیس میں ڈرائیور کی جہادہ دوں کے لیے گراجویٹ و پوسٹ گراجویٹ امیدوار سترہ ہزار مختلف جہادہ دوں کے لیے بارہ لاکھ سے زائد امیدوار میدان میں تلندنہ میں بے روزگاری کی شرحہ میں ازاق فر کانداؤزہ اس بات سے لگا جا سکتا ہے کہ محکمی پولیس میں ڈرائیور کی جہادہ دوں کے لیے درکار اہلیت سے کہیں زیادہ قابل امیدواروں نے درخواست داخل کی ہے ڈرائیور جہادہ دوں پر تقررات کے لیے اہلیت آئی ہے لیکن گراجویٹ و پوسٹ گراجویٹ بے روزگاری کا اندازہ ہوتا ہے پولیس ریکورمنٹ بورٹ کے عداد و شمار کے مطابق مجموع طور پر سترہ ہزار پانچ سو سولہ جہادہ دوں کے لیے بارہ لاکھ اکینو ہزار درخواست داخل کی گئے ہیں جن میں سب اسپیکٹرز ہیڈ کانسٹیبرز اور کانسٹیبرز کی جہادہ دے شامل ہیں سب اسپیکٹرز جہادہ دوں کے لیے دو لاکھ سولہ ہزار سات سو ارتیس امیدواروں نے درخواست داخل کے جبکہ دو ہزار نو سو پچیسی پوسٹو گراجویٹ امیدواروں نے ریجسٹیشن کروایا آئی ٹی کمینکیشن شعبے میں ٹیکنیکل ڈگری کی حامل بارہ ہزار چار سو ارتیس امیدواروں نے ریجسٹیشن کروایا پولیس ٹرانسپورٹ کورپیشن ملازمتوں کے لیے بھی امیدواروں کی زیادہ تعداد گراجویٹ اور پوسٹو گراجویٹ پتائی گئے ہیں سیویل پولیس کونسٹیبل کے لیے انٹر میڈیئٹ چار لاکھ دو ہزار ایک سو چالیس امیدواروں نے درخواست داخل کی جبکہ انٹر کے مماثل ڈگری رکھنے والے بائیس ہزار نو سو سنتیس امیدواروں نے ریجسٹیشن کروایا ایک لاکھ چوری نو ہزار پانس وٹھاون ڈگری آفتہ امیدوار سیویل کونسٹیبل اہدے کے لیے خصمت تازمائی کر رہے ہیں ڈگری کے مماثل سن رکھنے والے اکیس ہزار نو سو ستر امیدوار میدان میں ہیں محکم ایک سائز نے کونسٹیبل کے اہدے کے لیے انٹر ڈگری آفتہ امیدواروں کی تدات ایک لاکھ چالیس ہزار ایک سو پچھتر ہے جبکہ انٹر کے مماثل آنٹھ ہزار ساسو پچھاس امیدوار میدان میں ہیں ڈگری آفتہ امیدواروں کی تدات ایک لاکھ تین ہزار نو سو چالیس دیچ کی کے ہیں ڈگری کے مماثل سن رکھنے والے بارہ ہزار چوریس امیدواروں نے ریجسٹیشن کروایا ٹرانسپورٹ کورپیشن نے کونسٹیبل کے لیے انٹر امیدواروں کی تدات ایکیس ہزار نو سو ایک ہے جبکہ انٹر مماثل ڈگری رکھنے والے ایک ہزار ساس سو چوریس امیدواروں نے ریجسٹیشن کر آیا ڈگری آفتہ اٹرہ ہزار بیس امیدوار خسمت آزمائی کر رہے ہیں جبکہ ڈگری کے مماثل سن رکھنے والے دو ہزار پانسو چھتیس امیدواروں نے ریجسٹیشن کر آیا سی امکی سی آر کی کامیاب دوراندیشی کے تحت روبی عمل میں لائے جانے والے پلے پرگتی کے تحت حرے تنگیز نتائج حاصل کرنے کا رکنس عملی بودن شوکل آمیر نے کیا اظہار بودن رکنس عملی شوکل آمیر نئے منڈل پریشت کے دفتر میں پلے پرگتی پروگرام کے تعلق سے شوربیداری جلاس منعقد کرتے ہوئے کہا کہ پلے پرگتی کے تحت تلنگانہ کے موضوعات ملک کے لئے مثالی ہوں گے جس کی تاظر مثال حالی میں مرکز کی جانب سے اعلان کردہ گرام سنسن یوجنا سے تعلق اکنے والے دس کے دس دہات تلنگانہ سے منتخب ہونے کا اظہار کیا اس طرح سے تلنگانہ میں چھ فیصد سرسبز و شاداپ کرنے کے بنا پر دس فیصد میں اضافہ ہونے کے باعث تلنگانہ میں کبھی بھی خیت نہ ہونے کا اظہار کیا انہوں نے مزد کہا کہ چیش منسٹر کیسی آر کے فیصلے کے مطابق جون کی تین تارخ سے اٹھرہ تارخ تک پانچویں مرحلے کے پلے پرگتی وہ چوہتے مرحلے کا شہری ترخی پروگرام زورو شورو سے جواری رہے گا مخامی عوامی نمائدوں نے پروگرام میں اہم ترین کردار ادا کرنے کی تاکت کی جکران پلی کے کولی پاکا دحاظ سے تعلق اکنے والے کرشنا وینی مامنکہ نے تین لڑکیوں کے ہمراہ گاؤں کے خریب واقع کنال میں نہانے کی غر سے جا کر اتفاق حادثے کے سبب غرخاق ہو گئے جکران پلی کے کولی پاکا دحاظ سے تعلق اکنے والے کرشنا وینی نے دیگر تین لڑکیوں کے ہمراہ گاؤں کے خریب واقع کنال میں نہانے کی غر سے جا کر اتفاق حادثے کے سبب تعلق میں غرخاق ہونے کی تعلق حاصل کردہ اطلاع پر اسائے سری کانٹ نے فوری طور پر غوت خوروں کی مدد سے دونوں کی ناشو کو باہا نکال کر پوس موٹم کیلئے آرمر سرکاری ہاسپٹل منتقل کیا گیا گاؤں میں غام کے لہے دوڑ گئی نوی پیٹ منڈل کے دیگر موضوعات میں منقضہ رچہ بندہ پروگرام میں سابقہ ریاستی وزیر سدھرشن ریڈی نے کی شرکت ٹی پی سی سی صدر ریونت ریڈی کے حکمات کے مطابق سابقہ ریاستی وزیر سدھرشن ریڈی نے نوی پیٹ منڈل کے لنگا پور نالشور ترگینی اگزام پور دیہات میں منقضہ رچہ بندہ پروگرام میں شرکت کرتے ہوئے طلاب کے پاس روزگار تمانیت سکیم کے تحت کام کرنے والے مذہوروں کے پاس جا کر کسانوں کو دیکلریشن سے مطالقہ معلومات فراہم کی اور اس کے علاوہ دیگر دیہات کے اہم ترین چوراہوں پر رچہ بندہ پروگرام مناخض کرتے ہوئے مقامی عوام کو دیکلریشن و سابقہ کانگریس حکومت کے دور اختدار میں روبی عمل میں لائے جو آنے والے ترقیاتی کاموں کے تعلق سے تمام ترین معلومات فراہم کی کوئنی فاروار کلاسس گل کوئنی اببندلو پربتوان دوسٹی کی دیس کر رہا اور میٹنگ آئین تر واتا ملی میٹنگ سکنڈ میٹنگ اندکو بیٹن لوگ دلواد گانی یہ دیمائی نا منسٹر آنے والو اکڑ میٹنگ اندی اکڑ سبجکٹ اندی اپنے ادھار کارٹ کے فوٹو کاپی کسی کے ساتھ شیئر نہ کرے مرکزی حکومت نے ایک حکم نامہ جاری کیا ہے جس میں عوام سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے ادھار کارٹ کی فوٹو کاپی تمام تنظیم و سمید کسی کے ساتھ بھی شیئر کرنا بند کر دیں اس حکم نامے میں بنیادی طور پر کہا گیا ہے کہ آپ کے ادھار کارٹ کی فوٹو کاپی شیئر کرنے پر تقسیم کرنے کا کوئی بھی غلط استعمال کر سکتا ہے الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزرات کے بیان میں کہا گیا ہے کہ آپ ادھار کارٹ کو تصدیق دستاویز ذات کے عمل کے لیے استعمال کرتے ہوئے ہوشیار رہیں ریلیز میں بھی یہ تجویز کیا گیا ہے کہ لوگ سائبر کیفے پر دستیا پبلک کمپیٹر سے ادھار کارٹ کی کاپیاں ڈاؤنلوڈ کرنے سے گریز کریں پھر بھی آپ اپنے ادھار کارٹ کی کاپی حاصل کرنے کے لیے یہ طریقہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ری سائیکل بن سمیت سسٹم سے تمام ایک کاپیوں کو حضف کرنا یقینی بنائیں لوگوں کو آدھار کارٹ کی کاپیوں کے غلط استعمال سے قبردار کرنے کے علاوہ وزرات نے ان اداروں کو بھی احتیاط برتنے کے لیے کہا ہے جو مختلف مخاصد کے لیے آدھار کے استعمال میں شامل ہے یہ اس بات کو یقینی بنانا چاہتا ہے کہ متعلقہ لائنسیس والی تنظیمیں کسی شخص کی شناک کے لیے آدھار کارٹ کا استعمال کرتی ہیں اور انہیں ایسا کرنے کے لیے UIDAI سے ساریف کا لائنسیس ملا ہے ہوتلوں اور فلم حالوں جیسے دیگر مخامات پر آدھار کارٹ کی کاپیاں جمع کرنے اور رکھنے پر پابندی لگا دی گئی ہیں اور اگر وہ اس طرح کے عمل میں ملویس ہوتے ہیں تو یہ آدھار کارٹ ایکٹ 2016 کے تحت ایک جرم ہے پریس ریلیز میں ملک کے لوگوں کو نخاب پوش آدھار کارٹ استعمال کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے جو آپ کو آپ کے آدھار نمبر کے صرف آخری چار ہنسے دیتا ہے جائز آدھار نمبر کے ساتھ کوئی بھی ایسے UIDAI کی سرکاری ویب سائٹ سے یہاں سے ڈاؤنلوڈ کروا سکتا ہے اس سے پہلے کہ آپ اس صفحے سے اپنے آدھار کارٹ کی کافی ڈاؤنلوڈ کریں یقینی بنائیں کہ کیا آپ ماسکڈ آدھار کارٹ چاہتے ہیں آپشن کو منتخب کریں UIDAI نے کسی بھی آدھار نمبر کی تصدیق کے ایک محفوظ طریقے کے بارے میں یہ بھی بات بتائی ہے کہ آپ اس نمبر پر جا کر سرکاری حیثیت حاصل کر سکتے ہیں تصدیق کا مرحلہ آف لائن موڑ میں بھی ممکن ہے آپ کو بس اس QR کوٹ کو اسکائن کرنا ہے جو ایم آدھار موبائل ایپ میں موجود QR کوٹسز کا استعمال کرتے ہوئے ای آدھار کارٹ پر دستیاب ہیں جو کہ اینرائٹ اور آئی فون دونوں ساریفین کے لئے دستیاب ہیں آدھار ہندوستان میں ایک لازمی دستاویز ہیں جسے درخواست کے مخاصد کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے غلط استعمال سے بچنے کے لئے آپ کو حکومت ہند کی طرف سے دیئے گئے مشورے پر فوراں عمل کرنا شروع کر دینا چاہیے موڈی حکومت کے آٹھ سال جنتا بے حال رکن کانسل کویتا کا ٹویٹ ٹی آر ایس خائد کے موڈی حکومت سے ٹویٹر پر آٹھ سوالات رکن کانسل کلوہ کنٹلا کویتا نے اس حقیقت پر غم و غصے کا اظہار کیا کہ مرکز کی بی جے پی حکومت کے آٹھ سالہ دور میں عوام بے بس رہے ہیں اور عوام سے بی جے پی دور حکومت میں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا موڈی حکومت کی جانیت سے عوام سے کیے گئے وعدوں کی ادم تکمیل پر رکن خانون ساز کانسل کلوہ کنٹلا کویتا نے آج ٹویٹر پر موڈی حکومت سے آٹھ سوالات کیے انہوں نے بتایا کہ مرکز کی بی جے پی حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ بی جے پی حکومت ناری شکتی کو برابر کا درجہ دیتے ہوئے انہیں با اختیار بنائے گی اس پر رکن کانسل نے استفسار کیا کہ خواتین ریزویشن بل کہاں ہے ہمارے ملک کی جی ڈی پی میں جہاں گراوٹ ہو رہی ہیں وہیں اور جی ڈی پی گیاس ڈیزل اور پیٹرول میں زبردست اضافہ ہو رہا ہے اس کے ذریعے تیزی سے حاصل ہو رہی آمدنی کا کہاں استعمال کیا جا رہا ہے دوکتر وزیر آلہ نے پوچھا کہ آخر تلنگانہ سے تاثیت کب ختم ہوگی مرکز کی بی جے پی حکومت ہماری ریاست کو سات ہزار کروڑ واجب الادہ رقم کب فراہم کریں گے افرات زر کی شرع ریکارٹ توڑ سطے پر ہونے کے بعد ہم ایک ملک کی حیثیت سے اچھے دن مہنگائی مکت بھارت کب دیکھیں گے امن وہ آمان کی برخراری میں ناکامی اور ناکام نظام عوام کو امرت کال کب دیا جائے گا انہوں نے بتایا کہ کسان ہندوستان کے دل کی دھڑکن ہے لیکن تلنگانہ کے دھان اور ہلدی کے کسان اپنی سخت محنت کے باوجود بی جے پی کے ہاتھوں پریشانی میں مفتلا ہیں موڈی حکومت نے نیو انڈیا کی حقیقت روزگار کی مار ہے جہاں کڑوڑوں ہندوستانی ایک ایسا روزگار تلاش کرنے کے لیے سعی کر رہے ہیں جس سے انہیں کم از کم گزر بسر کے قابل آمد نہیں حاصل ہو سکے آقیر میں انہوں نے استفسار کیا کہ کوئی ایسا دن بھی آئے گا جس میں وزیر اعظم موڈی عوام کو فنڈز اور سچائی سے واقف کروائیں گے آل انڈیا سیول سرویس امتحان میں نمائی مظاہرہ کرنے والے ایس نیہا کو ریاستی وزیر ویملا پریشان رڈی نے دی مبارک بات زلین زونباد کے امیٹ کر کالونی سے تاروک اکنے والی ایس نیہا نے آل انڈیا سیول سرویس امتحان میں نمائی مظاہرہ کرتے ہو ایک سو چھتیس وار رینک حاصل کرنے íveis لائک اینڈیا سASE کے آراد بات پیش کے منسμά ٹرو� לפاس اللہ موڈمی آلاکھل انڈیا سبید اوڈانیا سبید مکرین دنیاabor روژ اور اسے اپنے کے بعد، آپ کے بعد کے ساتھ گئے؟ اوجہ، اندھ کے اپنے کے اندھے میں موزن میں آسکتے ہیں، ایسے اپنے کے لئے کے لئے اندھی جب ساتھ گئے جب شروع میں بلدہ اسے اپنے کے لئے ہیں۔ آی ایس آفیسر سائنچوں سے اچھالا انسپریشن آن پیچھائی دی ایک آئی ایس آفیسر انٹم باغا و لائبز نے چیئے کل دوں ماہ فیملی کا انتہا سپورت چیئے کل دوں چالہ فیملیز نے سپورت چیئے کل دوں انہے ہم تو نہیں نو لائبز لو اپڑو کپڑا آی ایس آفیسر آپ والی انہیں انسپریشن کو ننزل احتدا م سے خبنے دے ڈالتے ہیں آنچ کیم زرخیہ پر یو پی ایسی میں 136 مقام حاصل کرنے نظام آباد کا نام روشن کرنے والی ارگولاس نے حکم ملے ایم ایسیز وزرہ کی جانب سے دی گئی مبارک بات ریاستی وزیراعہ کی اسیار ایک دور اندیشی خواہد انخریب سپیشل فنڈ کے تحت بودن حلق اسملی کی ہر گاؤں کو چالیس تا پچاس لاکھ فنڈ کیا جائے گا منظور دہی ترقیاتی پروگرام کے تحت صفائی وہ ٹیپ کو ترجید تمام مذہب کے گراویٹ کی مثال کو حل کرنے بودن حلق اسملی شرگلامر کا دہی ترقیاتی پروگرام سے خطاب تیراکی کی دوران تین لڑکیا غرخا ایک لڑکی کو مخامی عوام نے کیا محفظ جو گرانپلی منڈل میں پیش آیا واقعہ مخامی عوام میں غم کے لہے سی ایم کی سی آر کی جانب سے تلنگانہ کے سرماعے میں اضافہ کرنے و غریب عوام کے لیے عمل میں لائے جانے والی فلائس کی محصف بی جی پی خائدین قوفزدہ پی یو سی کمیٹی چیئرمن آرمر ملے ٹیارزلی صدر جیوانیڈی کا صحفتی بیان مسابقت امتحانات کے لیے فراہم کی جارہی مفتر تربیت سے نوجوان استفادہ حاصل کرے جان کمپیٹ میں جاری تربیتی کلاسس کا سی پی کیا مگر آجوں نے دورہ کرتے ہوئے دلبا میں ٹی شٹ کی تفصیم آج کے لیے فلال اتنا ہی انشاءاللہ مزید خبر کے ساتھ ہم پھر ملیں گے دے اجازت اللہ حافظ